پرائیوٹ پروپٹی کیس میں لاہور کی اتحساب عدالت نے ایڈیٹر ان چیف جنگ جیو گروپ میر شکیلو رحمان کے جسمانی رحمان میں گیارہ روز کی توسیع کر دی کہ اس کی آئندہ سمات اٹھارہ اپریل کو ہوگی میر شکیلو رحمان کے وکیل عمجد پرویز نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیب نے اب میر شکیلو رحمان سے کچھ برامد نہیں کرنا بلکہ عدالتی وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے یہ انتقامی کاروائی کے طور پر کیا جا رہا ہے لاہور کی اتحساب عدالت کے جج جواد الحسن نے میر شکیلو رحمان کے جسمانی رحمان کے لیے نیب کی درخواست پر سمات کی میر شکیلو رحمان کے وکیل عمجد پرویز ایڈوکیٹ نے اپنے دلائل میں کہا کہ قانون کے مطابق تمام دستاویزات نیب کو میر شکیلو رحمان فراہم کر چکے ہیں تمام کاروائی قانون کی مطابق ہوئی اب اس کو انتقامی کاروائی کے طور پر کیا جا رہا ہے قانون کے مطابق جسمانی رحمان اس وقت دیا جاتا ہے جب بلدن سے کچھ برامت کرنا مقصود ہو اور نیب نے اب کچھ برامت نہیں کرنا عمجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا کہ جسمانی رحمان کے لیے ہر پیشی پر نیب حکام معمولی گراؤنڈ لے کر عدالت کے روبرو پیش ہو جاتے ہیں تمام ریکارڈ نیب اہلکار میر شکیلو رحمان سے لے چکے ہیں اس وقت کے تمام افسران کو نیب اہلکار بلوا کر تفتیش کر چکے ہیں عمجد پرویز ایڈوکیٹ نے اس صدا کی کہ عدالت میر شکیلو رحمان کو جوڈیشل کرنے کا حکم دے اور جسمانی رحمان کی درخواست مسترد کی جائے عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ انکوائری ابھی کس سٹیج پر ہے نیب پروسیکیوٹر آسی ممتاز نے کہا کہ انکوائری کا بہت سا حصہ مکمل کر لیا ہے میر شکیلو رحمان کی ہائی کورٹ کی درخواستیں مسترد ہوئی ہیں ہم تیسری بار جسمانی رحمان کی استعداد کر رہے ہیں الڈی اے سے زمین کا اصل نقشہ مانگا ہے میر شکیلو رحمان کا استحقاق ایک ایک کنال کے پندرہ کنال کے پلوٹ بنتے ہیں لیکن چون کنال دے دی گئی میر شکیلو رحمان اپنے بھائی کی وفات کی وجہ سے سات روز تک کراچی رہے اس وجہ سے تحقیقات مکمل نہیں ہو سکیں میر شکیلو رحمان کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے اپنے دلائل میں کہا کہ میر شکیلو رحمان کا الڈی اے کے نقشے سے کوئی تعلق نہیں گزشتہ رحمان کے دوران بھی نیب نے سابق دی جی الڈی اے سے آمنہ سامنا کروانے کا کہا تھا آج بھی یہی کہا جا رہا ہے دی جی الڈی اے کا بیان ریکارڈ کروایا جا چکا ہے آمنہ سامنا کروانے کی کیا ضرورت ہے ماضی میں عدالتی فیصلے موجود ہیں جن کے مطابق آمنہ سامنا کروانا ضروری نہیں امجد پرویز ایڈوکیٹ نے دلائل دیئے کہ نیب کہتا ہے الڈی اے سے نقشہ مانگا ہے الڈی اے کا نقشہ دینے یا نہ دینے سے میر شکیلو رحمان کے رحمان کا کیا تعلق امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا کہ جن سے زمین خریدی گئی اس کے سات مالک تھے اور سب کا پندرہ پندرہ کنال کا الگ الگ استحقاق تھا الڈی اے منظور شدہ نقشہ مانگا کر دیکھ لیں ان پلاتوں میں کوئی سڑک نہیں ہے امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا کہ فروری کو پہلا نوٹس آیا تو ہم نے لبیک کہا دوسری پیشی پر اچانک گرفتار کر لیا گیا ہم نے نیب کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا ہے میر شکیلو رحمان کا پرائیویٹ لینڈ مالکان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے سابق ڈی جی الڈی اے اور سابق وزیرالہ پنجاب کے پرنسپل سیکریٹری اس کیس کے حوالے سے بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں دلائل سننے کے بعد عدالت نے کچھ دیر کے لیے فیصلہ محفوظ کر لیا بعد میں میر شکیلو رحمان کے جسمانی ریمان میں گیارہ روز کی توسیق کر دی یاد رہے کہ الڈی اے کے نو ماہ کے دوران تین ڈائریکٹر جنرل تبدیل کر دی گئے اسمان معظم کو ہٹا کر چار دسمبر دوہزار انیس کو سمیر سید کو ڈی جی الڈی اے لگایا گیا لیکن میر شکیلو رحمان کا کیس شروع ہونے کے بعد سمیر سید کو تین ماہ اور پندرہ دن بعد ہی تبدیل کر کے احمد عزیز تارڈکر لگا دیا گیا تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد پنجاب کے پانچ آئی جی تبدیل ہوئے اور باقی محکموں کا بھی کچھ حال ایسا ہی ہے جہاں چند مہینوں کے بعد افسران تبدیل کر دی جاتے ہیں